السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں آج یہ ویڈیو کا جو آغاز ہے نا وہ کیا ہی میں نے کام سے میں نے ناشتہ نہیں دکھایا وہ اس وجہ سے کہ ناشتہ کوئی خاص میں نے بنایا ہی نہیں بس انڈے بوائل کیے تھے اور چائے بنائی تھی اور شایان کو بھی میں نے بریڈ مکھن دے دیا تھا تو جی ناشتہ کو جب ہم نے ختم کیا تو اس کے بعد ان سے نا میں برطنوں کی طرف آگئی برطنوں کا کافی کام تھا اور اس کے بعد سین یہ ہے یہ اس دن کی ویڈیو ہے جب ولوگ ہے جب میرے حضب نے واپس آنا تھا ماشاءاللہ سے عمرہ ہو گیا ان کا آڈٹ چار دن کا تھا الحمدللہ سے تو عمرہ بھی ان کا کمپلیٹ ہوا اور وہ بس چوتھا دن تھا یہ ان کا تو واپس آنا انہوں نے اور رات کے ان کی فلائٹ تھی تو بس آج کی میں نے کہا آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرتی ہوں اور بس آج کھانے کا مینیو میں نے سیٹ کیا وطہ میں نے چکن مندی بنائی ان کے لیے اور اس آج مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میٹے میں کیا بناو تو پھر میں نے مائن میں آیا کہ ان کو سہمیہ ہی بہت پسند ہے دودھ والی تو میں نے کہا جلدی سے وہی بنا لیتی ہوں نہ میں نے کوئی کسٹر مطلب خراب ہو گئے تھا کافی ٹائم سے رکھا وہ میں نے پھینک دیا تھا تو مجھے میرا دل تھا کہ فروٹ کسٹر بناو لیکن وہ مجھے ملائی نہیں سو پھر میں نے کہا کیا میں آرڈر کروں یا کہاں میں باہر جاؤں سو میں نے جو گھر میں چیز پڑی تھی وہ بنا لی کوکنگ کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے سوچے جلدی سے برطن ختم کروں اور بس اس کے بعد جنسا ہے میں نے سٹارٹ کر دینا کوکنگ کا کام اس پر سب سے پہلے کیونکہ میں نے بنانا ہے جو میرینیشن وہ کرنی ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے میرینیشن میں نے پہلے کر دی ہے تو اس میں میں نے کیا کیا کہ میں نے ہول چکن لیا ایک فل یا مجھے یہ نہیں آر نائن ہنڈر گرام تھا اب مجھے بھول گیا ہے پتہ نہیں کیا سادیا والو کا تھا یا الاسلامی والو کا تھا اب یہ میرے دماغ سے ہی نکل گیا بات ٹھیک ہے تو بس میں نے ایک چکن پورا لیا اس کو میں نے کٹ لگا لیا اچھا میں نے نمک نہیں لگایا سب کہتے ہیں نمک لگانا چاہیے میں نمک نہیں لگایا میرا نمک زیادہ ہو جاتا ہے ہمیشہ چکن میں اس لئے میں نے صرف سرکہ لگا اس کو تھوئی در رکھ دیا رکھنے کے بعد بھی میں نے تھوڑا سا آئل لیا اس میں اس کو میں نے اتنا پکانا ہے جیسے میں نے کلر دینا ہے صرف چکن کو کیونکہ اس کے بعد اس کی میرینیشن کا سارا کام شروع ہوگا جب میں اس کو میرینیٹ کر کے اس کو تین چار گھنٹے رکھ دوں گے فریچ پہ اس کے بعد میں نے اس کو بیک کرنا ہے رات کے ٹائم مطلب پانچ چھے بجے میں نے اس کو کر لینا ہے شام کے ٹائم تو بس جی یہ ہے اس کی میرینیشن کا سارا سامان ہے اس میں میں نے چمچ میں نے لے لیا ٹکہ مسالہ سکھا دھنیا پیس کے لے لیا زیرہ لے لیا لال مرچ لے لیا حلدی لے لیا دھنیا پسا ہوا لے لیا مطلب پاودر لسن لے لیا نیمو نمک ٹھیک ہے اور دہنگ فور ٹیبل سپون دہنگ کے اندر آپ نے یہ سارا میرینیشن کا جو سامان ہے جو لسن ہے وہ میں نے پورا ایک لیا پورا ایک لسن میں نے چاپ کر لیا تھا اور نیمو میں نے ہاف ڈالیا ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے نمک وغیرہ آپ نے چیک کر لینا ہے ملچ اگر دھارہ میچ ڈال نہیں ہے دھارہ میچ آپ ایکسرا ڈال دیں کیونکہ میں نے لائٹ ہی رکھی بھی تھی تو میں نے کوئی وہ نہیں ڈالا تو بس میرینیٹ کر کے میں نے اس کو 3-4 گھنٹے کے لیے رکھ دیا اب یہ شام کا ٹائم ہے میں نے سارے کلیپ ایک ساتھ اکٹھے کرنو بیچ میں تو میں اور بھی کام کرتی رہی ہوں لیکن میں نے ایک ریسیپی آپ کو ساتھ ہی پوری دوں تو یہ میرینیٹ کر رکھ دیا تھا چار پانچ گھنٹے یہ حرام سے رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بے کرنے ٹھیک ہے پری ہیٹ ہوون کر لیا میں نے ٹین مینٹس کے لیے 180 ڈگری پہ اس کے بعد میں نے اس کو آئل سے گریز کر لیا ٹھیک ہے میں نے پہلے میرینیشن میں آئل لہی کچھ لوگ اس میں بھی رہا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے جانسے آئل لگایا اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر میں نے تیل لگا دیا میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا تھا کہ سب کچھ برابر ہے نہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو کتے منٹ پکایا 40 to 50 منٹ میں پکایا یہ اوون کے اوپر بھی ہوتا ہے آپ نے کیا اوون کتنا کام کرتا تو میرا 40 to 45 منٹ میں میرا بلکل گرل ہو گیا تھا مطلب صحیح گل چکا تھا اور بہت اچھا بنا تھا میرا فرسٹ ایکسپریئنس تھا گرل کرنا تو زبردست قسم کا ہوا ہے پکایا پہلے اوپر نیچے دونوں راوٹ پہ پکا لیا تھا سمجھ لیں 30 منٹ دن اس کے بعد میں چاولوں کی طرف آئے چاول میں دو گلس لی ہیں چاول اتنے کوئی ایزی ہے چاول آپ آم بنا کے دال کے ساتھ بکھا سکتے ہیں یہ کوئی اتنے مزے کی اور اتنی آسان مندی کی ریسیپی ہے کہ میرے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ہزبن کے ساتھ لیا اس کو آئل میں براؤن کر لیا آپ کتنا دارک رکھ رکھ لیا اس کے بعد براؤن ہوس میں سارے ثابت مسالے ڈال دی ثابت مسالوں میں موٹی لال مرچ لے لی کڑی پتہ زیرا بادیان کا پھول یہ ڈال دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایک کنو چکن کیوپ یوز کیا اس کے بعد میں نے ہاری مرچ ڈال دی دارہ مرچ ڈال دی کالی مرچ ڈال دی پیسی وی بھی ڈال دی تھی اور ثابت بھی تھوڑی سی ڈال دی تھی اس کے بعد پانی ضرورت ڈال دی بائل آنے کے بعد جو آپ نے بگوئی ہے چاول بگوئے تھے بس وہ آپ نے اپنے حساب کے مطابق جو ڈال دی اب اس میں نہیں پتا میں نے کبھی بھی آپ تو چاول نہیں ڈال دو گلاس چاول میں کتنا پانی ڈال تا ہے ویسے تو رفلی اسٹیمیٹ یہی ہے ساری تین گلاس یا پونے چار گلاس پانی دلتا لیکن میں نہیں کیا میری امی نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا چاول کے بارے میں بیس پچیس منٹ اس کو بگھونا ہے جب آپ پانی ڈالو نا تو ایک اب تو میں آپ کو کیسے بتاؤ ہوں کہ اتنا پانی اوپر ہونا چاہیے چاول کا تو بس مجھے اندازہ آیا ہے کہ مطلب جنسینہ اتنا میرے پانی اوپر رکھنا تو میرے چاول پرفیکٹ بنیں گے اب چاولوں کو لگ گیا دم ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کر لیا تھوڑا سا کاجو اور کشمش کو روست کر لیا اس کو سائیڈ پر رکھ لیا یہ تھوڑا سا میں پہلے بھی دم جب کھولوں گی تب بھی ڈال دوں گی بس یہ مندی کو میں نے آون میں ہی رکھا تھا بار نہیں نکالا تاکہ یہ خراب نہ ہو تو یہ میرے حزبن اس وقت تک آ چکے تھے تو یہ میرے جنسینہ ان کے لئے ہاں تمارٹر کی چٹنی در کی سپیشل ہوتی ہے یہ چٹنی ہوتی یہ بہت ہی آسان ہے اس کے بعد میٹھے کی طرف آگئی میٹھے میں سیمیا ہی میں سیمیا ہی تھی تو بس نکالی اور تھوڑے سا آئل میں روست کیا روست کرنے کے بعد روست کہیں گے نا پکا لیا لائچی ڈال لی اور پھر میں دودھ ڈال لی اور سکھا پاورڈر ڈال اور بس اس کو گاڑا ہونے تک میں نے پکا لیا کوئی اس میں بڑی سائنس نہیں تھی تو بس میرے ہزمن کو یہ سادھی سیمیا پسند ہے کیونکہ یہ دو تین دن کھاتے جاتے ہیں مورننگ ٹائم پہ بھی نا یہ اٹھتے ساتھی پھر پک جاتے نا تھوڑے تھوڑے تو اس کا بڑا اچھا فلیور ساتھ ہے سیمیا کے اندر میں نے جن سا ہے نا تھوڑا سا اس دفعہ تھوڑا لائٹ لائٹ پتلا ہی رکھا کیونکہ جب بھی میں بناتی ہوں تھنڈی ہونے کے بعد ٹھک ہو جاتی تو آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑا کیا کہتے اس کی کنسسٹنسی کو تھوڑا پتلا رکھوں گی تاکہ جب یہ تھنڈی بھی ہو جائے تو اس طرح سے جم نہ جائیں سو بس یہاں دن ہو چکی ہیں اور اب میں اس کو باول کے اندر نکال لوں گی اور یہ بس دیکوریٹ کر لیا اور بس جنسہ ہے آیا ہم لوگوں نے اور جنسہ ہے نا یہ تھوڑی دیر کے لیے نا ہم باہر ووک پہ گئے اور شایان کو بھی کیونکہ کافی دنوں سے جنسہ بابا کو یاد کر رہا تھا اور شکر ہے آج کے دن ہی شام کے ٹائم یہ رو رہا تھا اور میں کہتی بس اگر یہ آج نہ آتے تو اس نے بہت دھنگ کرنا تھا کیونکہ اب یہ میس کرنے لگ بڑا بھی ہو رہا تو اب یہ پیچانتا ہے اور اس کو سمجھ آگی ہے اب یہ میرے ہزبن کی جاتے ہیں تو یہ ان کے پیچھے روتا ہے تو بس مجھے اس چیز کاب ہونے لگ ہے ان کی تو ہے ٹرائولنگ تو مجھے تو آگے بہت بڑا زیادہ بلکہ مسئلہ ہو جائے گا اللہ خیر کرے بس بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ اجیسٹ ہو ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح تو یہ ہوتا کہ دو تین دن تو تف دیتے ہی دیتے تو کو لازم لازم جو لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں میری ویڈیو کو اور اچھے اچھا فیڈبیک دیں اور کچھ چیز اچھی نہیں لگی وہ بھی بتائیں اور جو اچھی لگی ہے وہ تو ضرور ہی بتائیں نا تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ